اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزوان محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پرلیٹ فارم سے درس قرآن کے پروگرام یا ایوہ الناس حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشیل صاحب آج کے معاصل مکرر مہمان ہے موضوع گفتگو سورہ نصر اور سورہ نصر کا آج یہ آخری اپیسوڈ ہے اور آخری آیت آج کی اس خاص نشست کا موضوع گفتگو ہوگی انشاءاللہ رزیز اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ سب کی خدمت جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ سب خیریت سے سب سے پہلے تو اس آخری آیت کی تشریح فرما دیں کس بات پر اللہ رب العزت تسبیح کرنے کا فرما رہے ہیں اس صورت کے شروع میں اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ کو فتح حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور جوک ترجوک دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں اللہ کی حمد و سنا بھی بیان کریں استغفار بھی کریں کہ آپ کو اللہ تعالی نے دینی لحاظ سے نصرت عطا کر دی دنیاوی لحاظ سے آپ کو اس شہر کا جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا آپ کو فاتح بنا دی آپ گویا ایک طرح صحیح سمجھیں کہ آپ کو ایک آزادی کی نعمت دی اللہ نے آپ کو ایک ملک دے دیا ایک وطن دے دیا اپنا کہ ایک وقت تھا کہ آپ کو نکالا گیا تھا وہاں سے ایک وقت آیا کہ آپ وہاں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں اور پھر تیسری چیز یہ کہ آپ جس نظریہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے جو آپ کا حاصل مقصد تھا اس مقصد کو بھی لوگوں نے قبول کر لیا اور لوگوں میں ایکسپٹنس آئی اس حوالے سے تو اب اللہ تعالی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو گئیں یہ آپ کے سارے مقاصد آپ کو حاصل ہو گئیں تو اب آپ اللہ کی تسبیح بھی کریں اللہ اچھی حمد بھی کریں اور استغفار بھی کریں صحیح اور جو گئے ہے کہ جشن جشن منانے کا طریقہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ تو کامیابی کے نتیجے میں کامیابی کے بعد جشن بنتا بھی ہے لیکن اس جشن منانے اور کسی بھی خوشی کو کسی بھی فتح کو سیلیبریٹ کرنے کا شریعت نے جو اس کی تعلیمات دی ہیں ان پر تھوڑی سے روشن ڈالیں کیونکہ ہم بھی بہت سارے مواقع پہ بحیثیت قوم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے سیلیبریشن کے نام پہ تو پھر جب سیلیبریشن کی بات آتی ہے تو پھر حدود و قیود نہیں رہتی تو کیا شریعت کا کونسپٹ بھی ہوئی ہے کہ جب سیلیبریشن ہو تو پھر تو چل کرو جو دل کرتا ہے کرو چھوڑو نا بس اب بہت ہو گیا اتنی آزمائشیں دیکھ لیں آپ نے ابھی بھی آپ لوگ روک ٹوک کرو گے تو کیا یہی کونسپٹ ہے یا کچھ اور ہے جی بالکل یہ بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جب ایسی کوئی ایسا کوئی موقع آتا ہے ایسا کوئی دن آتا ہے عید کا دن آ گیا جشن آزادی آ گیا یا کوئی اور ایسا دن جس کو سیلیبریٹ کیے جاتا ہے ملکی سطح پر قومی سطح پر کسی بھی لحاظ سے یا ہمارے انفرادی زندگی انفرادی زندگی میں کسی کی شادی ہے یا کوئی حقیقہ ہے کوئی بھی ایسی صورت ہے تو اس میں یہی تصور ہوتا ہے یا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے یا سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں عموماً کی جاتی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ شریعت کا تصور نہیں ہو سکتا شریعت کا تصور اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے بارے میں ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام مکمل ذاتہ حیات ہے کمپلیٹ کورڈ آف لائف ہے جب اس کا یہ عقیدہ ہے اس کا یہ نظریہ ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے ہمیں سیلبریشن کا اور خوشی منانے کا اور جیشن منانے کا طریقہ نہ بتایا اور ایسا ہو نہیں سکتا حضور علیہ السلام کو بھی جو یہ فتح حاصل ہوئی تھی یہ بہت بڑی فتح تھی یعنی ایک شہر سے آپ کو نکالا گیا پھر آپ اس شہر میں فاتح بن کر آئے سارے لوگ آپ کے لئے مفتو اور محکوم آپ کی وہاں حکومت قائم ہوئی آپ وہاں کے صدر خلیفہ وزیر اعظم آپ کچھ بھی کہہ لیں وہاں کے حکمران بن کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی توڑی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی توازوں کی وجہ سے یعنی انسان جب فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اچھلتا ہے کوتتا ہے اور بہت تکبر مکہ کبرانہ جملے عمومن انسان استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا حضور علیہ السلام کی توڑی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور انتہائی توازوں کی حالت میں حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ کہ ساری تعریفیں ایک اکیلے اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی یہ حضور علیہ السلام کا جشن مرانے کا انداز تھا کہ حضور علیہ السلام نے تو ساری زندگی سٹرگل کی تھی محنت کی تھی اور اسباب کے درجے میں حضور کو یہ فتح ان اسباب کے ذریعے حاصل ہوئی تھی کہ آپ نے تئیس سال اکیس بائیس سال آپ نے محنت کی تب جا کے کہیں آٹھ ہجری میں حضور علیہ السلام کو فتح مکہ دیکھنا نصیب ہوا ہے تو آپ کی ساری زندگی کی سٹرگل کے بعد حضور علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی تو اگر کوئی عام شخص ہوتا ہے عام انسان ہوتا تو وہ اس موقع پر یہ کرتا کہ جس طرح ہمارے ہاں حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو پتہ تھا آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ اللہ کے نبی تھے کہ یہ جو سب کچھ حاصل ہوا ہے اسی کو قرآن نے کہا بھی یہ نصر اللہ کہ یہ اللہ کی مدد ہے تمہارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں یہ سارا کمال اللہ کی طرف سے ہے حضور علیہ السلام نے اس کا اعتراف کیا اور حضور علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لئے حجت ہے وہ ہمیں سکھانے کے لئے اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسی کامیابی حاصل ہو جب ہمیں ایسی کوئی خوشی حاصل ہو جب کوئی ایسا خوشی کا موقع ہو تو ایسے موقع پر ایک تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے تکبر میں ایسے جملے استعمال کرنا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے ایسا جملہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اس میں یہ تصور آنے لگے کہ اس کے اپنے زور بازو کا کمال ہے اس کی اپنی قوت کا نتیجہ ہے بس یہ ہم نے ایسا کیا یا میں نے ایسا کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہی کہیں نہ آئے اللہ کے فضل کا تذکرہ ہی نہ آئے اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہی نہ آئے یہ طرز عمل یا یہ انداز گفتگو یہ طرز گفتگو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی اسلام کا مزاج ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کی گفتگو میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی یہ کلمات اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان بار بار یہ الفاظ کہتا رہے تاکہ اس کی اپنی طرف نسبت نہ ہو ہمارے ہاں ایک ایک وزیر ہیں وہ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہوا وہ انشاءاللہ اس طرح کے کچھ جملے کہتے تھے ابھی یہ بھی سی حکومت کے وزیر ہیں تو اس کے بارے میں جناب میڈیا چینل والوں نے وہ چلانا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے یہ کلپ جانا چلانا شروع کر دیا یہ مذہبی کارڈ ہے یعنی حد آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کی کہ ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں کہ ایک آدمی اگر انشاءاللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اگر وہ غلط کہہ رہا ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن اس پر اس کی پکڑ کرنا کہ آپ اپنی گفتگوں میں اس طرح کی جملے یعنی ان کا اعتراض اس جملے پر تھا یہ جملہ آپ کی استعمال کر رہے ہیں آپ بات کریں سیاست کی بات کریں تو اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ کے حضور کو تو یہی حکم دیا حضور جب داخل ہوئے تو آپ تو یہی کہہ رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ حظم الاحزاب وحدہ تو اگر آج ہم لوگ ہوتے تو ہم حضور کو بھی کہتے کہ آپ فتح منا رہے ہیں تو آپ مذہبی کارٹی میں استعمال کر رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ یہ وحدہ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہے آپ اس بات کو رد کریں لیکن اگر شریعت کے کسی ایک جو اس کو بھی کوئی فالو کر رہا ہے اور اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو تو اپنانا چاہیے اس کو اختیار کرنا چاہیے یہ اصل وہ طریقہ ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوشی کے موقع پر اور جشن منانے کی صورت میں اور جب بھی ایسا کوئی موقع انسان کے پاس آئے وہ اللہ کو نہ بھولے ایک تو کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کرے جس سے تکبر جھلکتا ہو دوسرا اللہ کو اپنی اس خوشی کے موقع پر بھولے نہیں خلاف شریعت کوئی کام اس کے اندر ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو گیا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اچھا اگلا سوال آپ کی خدم میں بھی رکھنا ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ کی صحت آپ نے اپنے جواب میں بھی بتا دیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اور ساتھ میں یہ جو خوشی منانے کے موقع پر اور سیلیبریٹ کرنے کے اندر یہ جو تین چیزوں کا تسبیح تحمید یعنی اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنا اور اس کی حمد بیان کرنا اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا یہ تین چیزیں اس کا حصہ بنانے کا یعنی سیلیبریشن کا حصہ بنانے کا ان تین چیزوں کو کیا اس میں حکمت ہے کیا اس میں درس ہے کیا اس کے پیچھے ریزن اس پر تھوڑی روش یہ بالکل تسبیح کا جو لفظ ہے عربی میں تسبیح کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اللہ کے وارے میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا کہ اللہ ہر قسم کی خامی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اس کو کہا جاتا ہے تسبیح تسبیح کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے اندر بنیادی جو تصور اور بات سمجھانی ہے مقصود وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو محنت کرتے رہے سٹرگل کرتے رہے ایک طویل عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور بظاہر دنیا جس کو کامیابی کہتی وہ کامیابی لوگوں کو نظر آنا شروع ہوئی تسبیح کا حکم یہ ہے کہ انسان کے اوپر انسان جب کبھی سبب اختیار کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اس کو فوری حاصل نہیں ہوتا تو اس کے دل میں ترہ ترہ کے وساویس خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں یا کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوے شکایت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تسبیح کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب کامیابی حاصل ہوئی تو اس وعد کا اقرار کرو کہ اللہ نے مجھے جو اس وقت کامیابی دی ہے اس کامیابی کا اصل وقت یہی تھا میرے لئے اصل بہتری میرے لئے اصل خیر اسی وقت تھی کہ یہ چیز مجھے اسی وقت ملے اس سے پہلے اگر ملتی میرے لئے اس میں کوئی خیر نہیں تھی اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز میرا حق ہو اور ایک چیز مثلا دو سال پہلے بہتر ہو اور وہ مجھے ملے دو سال بعد اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے دو سال پہلے ملنی چاہیے تھی اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو سال پہلے میرے لئے بہتر تھی لیکن اللہ نے مجھے نہیں دی تو یہ تو اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے ایک بہتر کام نہیں کیا معاذ اللہ تو تسبیح کا بنیادی تصور یہ کہ اس بات کا اقرار انسان کرے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی اللہ تعالی نے جب قرآن کریم میں آتا ہے ہر چیز کے لئے اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے انسان کوشش محنت کا مکلف ہے نتیجہ اس کا کب آتا ہے کتنا وقت اس میں لگتا ہے یہ اللہ تعالی اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے تو تسبیح کا بنیادی مقصد یہ کہ اللہ سے شکوے شکایت نہ ہو اس بات کا انسان دل سے اعتراف کرے کہ میرے لئے جب جس معاملے میں خیر ہوگی اللہ تعالی انشاءاللہ وہی فیصلہ کریں گے اور یہی بنیادی تصور ہے تسبیح کا اس لئے تسبیح کا حکم دیا دوسرا نمبر پر تحمید ہے یا حمد جس کو تعریف کہا جاتا ہے جس کو شکر کہا جاتا ہے اس کے اندر بنیادی تصور اور بنیادی مفہوم جو اس صورت کے اندر دیا گیا ہمیں سمجھایا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو کامیابی بھی دی فتح بھی دی اور ظاہر ہے جب فتح اور کامیابی اور اتنا بڑا احسان اور اتنی بڑی عطا اور بخشش کسی کی طرف سے ہو تو اس کی تعریف تو اس کا حق ہے اس کا شکری ادا کرنا تو اس کا حق ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تم تذبیہ کر کے اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ یہی وقت اس کے لئے سب سے بہتر تھا وہاں اس عطا پر اور اس فتح پر اور اس نصرت اور کامیابی پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اس لئے کہ یہ نصر اللہ ہے یہ اللہ کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے تو اللہ کا شکر بھی آگیا استغفار کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب جو بھی کام کر رہا ہے حتیٰ کہ اگر وہ ساری زندگی دین کا کام بھی کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ دین کے کام کہاں قدع نہیں کر سکتا اگر وہ ساری زندگی نماز ہی پڑھ رہا ہے ساری زندگی روزہ ہی رکھ رہا ہے جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے ویسے نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام کو استغفار کا حکم دے کر در حقیقت امت کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ جب حضور کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے وقف تھا آپ کا ہر عمل عبادت تھا آپ کی نین عبادت تھی آپ کا اٹھنا آپ کا ہر عمل زندگی کا ہر ہر حصہ عبادت پر مشتمل تھا اس کے باوجود حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو ہمارے لیے پھر کیا حکم ہوگا ایک عام مسلمان کے لیے کیا حکم ہوگا چاہے وہ دین کا کام کر رہا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہے لیکن استغفار کی کسرت سے مقصد یہ کہ جہاں کہیں کوئی کوتاہی کمی خامی رہ گئی ہے انسان استغفار کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اس کمی کوتاہی کو معاف کر کے اس کو وہ درجہ اور وہ مرتبہ عطا کرتے رہیں گے جو اس شخص کو ملا کرتا ہے جو ایک کام کو اچھے طریقے سے ادا کر لیتا ہے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ آپ اچھا تسبیح تحمیر استغفار عام زندگی میں عام زندگی میں چلو سیلیبریشنز کی بات تو آپ نے فرما ہی دی اگر عام زندگی میں ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اس میں بھی ان کا ایک بہت احتمام رہتا ہے اور ان کے حوالے سے مجالس کا انعقاد ہوتا ہے لوگ ان کا گھروں میں احتمام کرتے ہیں یعنی اجتماعی طور پر اس کے لیے ہلکے بھی لگتے ہیں خانکاہوں میں اس کا احتمام ہوتا ہے تو یہ جو تسبیح اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا اور استغفار کرنا ان تین چیزوں کے عام زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور اس کے کیا حدود و قیود ہیں جی بالکل یہ بہت اہم چیز ہے جس کو زندگی میں اختیار بھی کرنا چاہیے اور اس کے حدیث میں فضائل بھی آئے ہیں حدود و قیود کی جہاں تک بات ہے تو حدود و قیود تو یہ کہ انسان کو اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے کا حکم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْوَرُ انسان کو اللہ جتنی توفیق دے جتنے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہے اس کو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر کرے اور دوسرا یہ ذکر کے بارے میں یہ بات بھی پتا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی عام ذکر کر رہا ہے تسبیح کر رہا ہے تو اس کے لئے کوئی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے کہ باوضو ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے یا قبلہ رخ ہوں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں میرا حدود و قیود سے مراد یہ تھا کہ بس وقت ہم نے سنایا بزرگوں سے کہ ذکر جو ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بزرگ اللہ والے کی رہنمائی میں اس کو کیا جائے کیونکہ بس وقت بہت سارے اذکار آج کل جیسے لوگوں کو وظیفوں کے بڑی لط پڑی ہوئی ہے وہ صبح شام وظائف 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 اور دماغ خوشک ہو جاتا ہے ان کا تو اس حوالے سے میرا بلکل یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی خاص ذکر کو جیسے لا حول ولا قوت اللہ اللہ تیسرا کلمہ کوئی بھی ذکر اس کو بہت زیادہ کسرت سے یعنی غیر معمولی کسرت اس میں اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کسی بھی چیز میں جب آپ ایسی کسرت اختیار کرتے ہیں جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے محمود نہیں ہے الحمدللہ کی بھی ہے استغفار کی بھی ہے لا الہ الا اللہ کی بھی ہے اور بھی بہت سے عذکار کی لیکن آپ ایک ہی اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس طریقے سے بیٹھے کے آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہے اور آپ خود اس طرح کر کے کوئی عموماً لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ شاید میرے کوئی دم میں اثر پیدا ہو جائے تعویز میں اثر پیدا ہو جائے تو یہ تو خود کوئی مطلوب چیز نہیں ہے محمود چیز نہیں ہے اسلام اس لیے تھوڑی آئے کہ دم درود کیا جائے یا آپ لوگوں کو تعویز کریں یا بزرگ وہ ہوگا جس کے دم میں اثر ہوگا یا جس کے تعویز میں اثر ہوگا ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہو ہی نہ ہو سکتا ہے وہ انسان کی شکل میں شیطان ہو لیکن اس کے تعویز میں اثر ہو یہ ضروری تھوڑی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بزرگی کا میعار ہے بزرگی کا میعار شریعت پر عمل کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے ہمارے لوگ ایسے سے لوگوں کو پیر بنا لیتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سال ایک سال ہو گیا نہایا نہیں ہے یہ دس سال سے نہایا نہیں ہے اس نے دس سال سے بال نہیں کٹے پتہ نہیں کیا کیا لوگ میعار بنا لیتے ہیں تو بزرگوں کے ہی جو کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ رہ کر جو خانقاہی سسٹم ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بزرگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کی ساری زندگی اسی تجربات میں اور سیکھ کر انہوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے وہ آپ کو صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر کسی شخص میں اگر تکبر کی بیماری ہے وہ کس چیز کا ذکر کرے گا تو یہ تکبر کے ازالے میں اس کو فائدہ دے گا کسی کے دل میں اگر مسلمانوں کے لیے کینا حسد پیدا ہوتا ہے تو کون سے ایسے کلمات ہیں جو ذکر پر بھی مشتمل ہیں اور اس میں حسد کی اور بغض کی نفی بھی کی گئی ہے اگر وہ یہ پڑے گا تو اس کے دل سے حسد اور بغض نکل جائے گا انہوں نے یہ سیکھا بھی ہوتا ہے اور اس کو سمجھا بھی ہوتا ہے اور وہ سامنے والے کو سمجھیں وہ ایک مریض ہوتا ہے یہ طبیب ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے سمجھ کے بتا سکتے ہوتا ہیں لیکن اس میں بھی جو مستند لوگ ہیں مستند خانقہ ہیں مستند علماء ہیں مستند ہونے کا سب سے پہلا مطلب ہوتا ہے متبعہ سنت شریعت کی اتباع کرنے والے اگر کوئی شخص خود نماز نہیں پڑھ رہا آپ کو کہے کہ میں مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں کھانا پاکستان میں کھائے گا اور نماز مدینہ منورہ میں پڑھے گا تو اگر اس طرح کے پیر ہیں تو ان کے پاس جانا یہ خود گناہ کی بار ہے صحیح مستند لوگ ہیں ان کے پاس جائیں اور ویسے بھی اس ذکر کا انسان اپنی عام زندگی میں احتمام اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ذکر اس وقت تک کرے ہی نہیں جب تک اس کو کوئی بزرگ نہیں مل جاتا کوئی خانقا نہیں مل جاتی سبحان اللہ الحمدللہ حدیث میں آتا ہے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ سبحان اللہ تسبیح ہے و بحمدہی یہ حمد ہے تحمید ہے اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام علی اللہ اربع اللہ کی نظر میں چار باتیں یا چار کلام سب سے پسندید ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے حضور جب حضرت ابراہیم سے ملے میراج کی شب تو حضرت ابراہیم نے حضور کو فرمایا تھا کہ اپنی امت کو جا کے یہ بات بتائیں کہ جنت کی جو کاشت ہے یا جنت میں جو پودے لگتے ہیں یا جنت کی جو آبیاری ہے غراسوہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اس سے انسان کے لئے جنت میں اللہ تعالی درخت بھی لگاتے ہیں اور اس کو جنت نصیب بھی ہوتی ہے اسی طرح اس کی اور بھی بہت سے ایسے فضائلیں حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ ہتم لئو المیزان کہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان موجود پوری خلا کو بھرنے کے لئے کافی ہے یعنی انسان اگر ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یہ جو تسبیح فاطمی ہے کہ تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ یا چونتیس دفعہ اللہ اکبر جس کا روایات میں کسرت کے ساتھ ذکر آیا ہے اس کا انسان احتمام کرے کم از کم روزانہ وہ یہ کوشش کر لے کہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لے ایک تسبیح اس میں بھی یہ جمع ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار استغفار وہ چیز ہے کہ انسان جب اللہ سے مغفرت مانگتا ہے قرآن کریم میں آتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وینددکم بی اموال وابنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا آج ہمارا مسئلہ یہ ہے جب کسی عالم کی طرف سے یا کسی دینی شخصیت کی طرف سے کہا جاتا ہے بھئی حالات ٹھیک نہیں ہے فلان ٹھیک نہیں ہے استغفار کریں دعاوں کی قسرت کریں تو لوگ آگے سے اس پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حالات دیکھو یہ کہنے استغفار کرو اور دعا استغفار اور دعا سے کیا ہوتا ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ استغفار کی یہ برکت ہے کہ اللہ تم پر بارشیں بھی برسائے گا اللہ تمہیں مال بھی دے گا اللہ اولاد بھی دے گا اللہ رحمت کے دروازے بھی کھولے گا اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے جب تک کوئی قوم استغفار کرتی ہے میں اس کو عذاب نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اسباب بھی اختیار کریں ساری چیزیں اختیار کریں ہر جائز طریقے اختیار کریں لیکن کم از کم دعا کی دعوت دینے والے کو اب پچھلے دنہ شیخ الاسلام صاحب کی ایک وہ ٹویٹ آئی تھی کہ مجھے ایک صاحب نے اس بات پر یاد دہانی اس کی کروائی کہ بھئی استغفار دعاوں کی کسرت اب وہ جب گئی لوگوں میں تو جناب اس پر باتیں شروع ہو گئی کہ یہ استغفار کا وقت ہے یہ دعاوں کا وقت ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے فلان بھئی سارے کام کریں لیکن اب اس کا مطلب آپ کو علماء یہ بھی نہ کہیں کہ استغفار کریں تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ استغفار کریں اور اس کی برکتیں قرآن نے ذکر کی کہ اللہ اس کی برکت سے انسان کو عذاب سے بچاتا ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر پفتی رشید آمد خرشی صاحب کی اختیار سوری ناظر مہترم آپ نے اور یقیناً آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا سمجھنے کی کوشش کی ہوگی میرے سمیت ہم سب نے تو بس آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں آئیں گے انشاءاللہ اور تب تک کے لئے اجازت لیں گے سورہ نصر الحمدللہ مکمل ہوئی اس کے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح اور بس پھر انشاءاللہ مرکات کرتے ہیں اللہ حافظ